اسلام علیکم مزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں ایسے نساک آپ کو ایک عام حبر سے آگاہ کریں عالمی عدالت کا دہشتگرد کلبوشن یادف کے خلاف فیصلہ آنے پر بارتی میڈیا پاگل ہو گیا بارت کا اپنی حار ماننے کے بجائے پاکستان کے خلاف پرابوگینڈا کرنے لگا بارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت برا ہے کیونکہ انٹرنیشنل طور پر پاکستان کو زوردار تھپڑ لگ گیا ہے یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سرکی ہے یعنی کہ سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے کلبوشن یادف کے معاملے میں پاکستان کو بارت کے آگے موں کی کھانی پڑی ہے کیونکہ انٹرنیشنل عدالت نے بارت کو سرکھرو کر دیا ہے اس فیصلے کے بعد پاکستان کی بے شرمی کھل کر سامنے آگئی ہے تو دوسری طرح مودی کے چکر میں پھس کر عمران خان نے مجبوراً حافظ سعید کو حراست میں لیا اور یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کے دہشتگرد حافظ سعید جیل کی صلاحوں کے پیچھے کرنا پڑا حالانکہ حافظ سعید کی حراست میں لینا پاکستان کی بڑی چال ہے کیونکہ پانچ دن پہلے وزیراعظم عمران خان امریکہ کے دورے کے لیے جانے والے ہیں پاکستان اور بارت کے درمیان بڑا ٹاکرا حالانکہ عالمی عدالت نے کلبوشن یادف کو دہشتگرد قرار دے دیا ہے عالمی عدالت کے جج کی جانب سے دہشتگرد کلبوشن یادف کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے عالمی عدالت کے مطابق کلبوشن یادف بارتی نیوی کا افسر ہے کئی بار پاکستان غیر قانونی طور پر گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کلبوشن کو رہا نہیں کیا جا سکتا کونسل رسائی کے فیصلے پر پاکستان نظر ثانی کرے کیونکہ اس حوالے سے پاکستان نے ویانہ کنوینشن کی شک 36 ایک کی خلاورزی کی تھی اس لیے اس پر نظر ثانی کی جائے جج کا کہنا تھا کہ میں مقدمے کی تفصیلی شکوں کی طرف نہیں جانا چاہتا بارت نے ویانہ کنوینشن کے تحت کونسلر رسائی مانگی ہے پاکستان اور بارت ویانہ کنوینشن کے فریق ہیں ویانہ کنوینشن کے تحت یہ کیس عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار میں آتا ہے ہم نے کیس کا ماضی کے پہلوں سے جائزہ لیا جز نے اس کیس میں پاکستان اور بارت کی جانب سے وضع کیا گیا موقف بھی بیان کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بارتی موقف پر تین احترازات پیش کیے پاکستان کا موقف تھا کہ کنوینشن جالی نام سے پاسپورٹ بنا کر پاکستان میں داخل ہوا پاکستان کا موقف تھا کہ بارت کنوینشن کی شہریت کا ثبوت دینے میں ناکام رہا پاکستان نے موقف دیا کہ کنوینشن پاکستان میں جسوسی کے ساتھ دہشت گردی بھی کرتا رہا پاکستان کا موقف تھا کہ جسوسی کے مقدمے میں کنسلر رسائی نہیں دی جا سکتی عالمی عدالت انصاف نے کنوینشن تک بارت کنسلر رسائی دینے کا حکم دیا اور کنوینشن یادف کی رہائی سے متعلق بارتی درخواست مسترد کر دی ہے لیکن بارت اپنی بے شرمی بر اب بھی طلا ہوا ہے بارت اب سے اپنی جیت سمجھ رہا ہے